بہیارو رامنام نمسکار ہمیں تو چیندے ہوئے نام اہماؤ سچین چودری مدی پردیس میں بھالتی جنتہ پارٹی کو پلچنڈ بہومت ملے ہیں اور کئی ایسے لوگ چناؤ جیتے ہیں جن کے چناؤ جیتے کی امید نہیں ہتی لیکن کئی جات کے جب راجنیتی میں ایسے بڑے کام ہوتے ہیں تو کئی بھی اولٹ فیر بھی ہو جاتے ہیں اور ایسے ہی کئی سارے اولٹ فیر دیکھ میں کو ملے جب اتنی پرچنڈ جیت میں بھی مدی پردیس کے بارہ منطری چناؤ ہار گئے اور ان منطریوں میں کئی بڑے نام ہیں مدی پردیس سرکار کے گرہ منطری نروت تممیسرا سائیکارتہ منطری اربین بھدوریا گرامیڑ وکاس ایبن پنچائت منطری مہین سنگھ سے سعودیہ سمیت کل بارہ نام ہیں جو چناؤ ہارے ان میں ایک نام کمل پٹیل کو بھی ہے جو مدی پردیس کے کرسی منطری ہیں اور ان نیتاؤں کی ہار کی کا وجہ ہے جو منطری کے پت پہتے بھی ہم آپ کو ایک ایک کر کے بتا رہے ہیں سب سے پہلے بات کریں نروت تممیسرا کی نروت تممیسرا مدی پردیس سرکار کے گرہ منطری طاقتور نیتا اور تطیعہ میں دھیروں وکاس کے کام کرائے لیکن ایک کے بعد بھی ان کو ہار کو سامنا کرنے پرے اور ایک ہی سب سے بڑی بجائے رہی کانگریس پارٹی کو ملی دو گنی طاقت جی ہاں دراصل اوہ دیس نائک جو بھالتی انتہ پارٹی کے نیتا ہاتے اور بے چناؤں کے ٹھیک پہلے کانگریس پارٹی میں شامل ہو گئے تھے اور اتھے کانگریس پارٹی نے ان کو ٹکٹ دے دائی لیکن ٹکٹ کے بعد بھرو دبھاؤ اور جو پورو کے پرتیاسی ہاتے راجند بھالتی ان کے سمر تھرکوں نے دلی میں ڈیرہ ڈال لاؤ اور ایہی وجہ سے راجند بھالتی کھو ٹکٹ دے دائی گئی پھر سے اوہ دیس نائک کی ٹکٹ کاٹ کے ایسے میں باج پاک ہو اور نروت مصرہ کو امید ہتی کہ اوہ دیس نائک کو گھٹ جو ہے کانگریس کے سنگیں نہیں جے ہے یا اتنے مند سے کام نہیں کرے لیکن اوہ دیس نائک پوری طریقے سے کانگریس کے سنگیں ڈٹے رہے اور ایک طریقے سے نروت مصرہ سے ان کو نجی برائی ہتی وہ برائی کھو ان نے خوب بھنجاؤ ہار گئے اور ایک ہی آسنگ کا انہیں ہتی بھی لیکن پوری کوشسوں کے بعد دیوے چناؤں نہیں جیت پائے دوسری طرف بات کریں مدبلد سرکار کے کرسی منتری کمل پٹیل کی کمل پٹیل ہردہ سیٹ سے بیدھائک ہتے اور اتے پورو نگرپال کا عدیقش سرین جہن جو ان کے بال سکا ایک طریقے سے ہتے بے اچانک سے ناراج ہو گئے تھے چناؤں کے ٹھیک پہلے اور ان نے دامن چھوڑ دو تو کمل پٹیل کو اور ایک کے بعد بھالتی انتہ پارٹیو کمل پٹیل سرین جہن خون نہیں منا پائے کئی اور نتاؤں نے بھی بترگات کرے اور ایک کے بعد کمل پٹیل چناؤ ہار گئے ایک کے علاوہ بات کریں مدبلد سرکار کے گرامیڑ وکاس اور پنچائد منتری مہین سنگھ سے سعودیہ کی تو ان کی سروی ریپورٹ پہلے سے خراب آ رہی تھی اور لگاتار ان کی سروی ریپورٹ خراب ہتی اور ایک وجہ سے پارٹی ان کو ٹکٹ کاٹ وچا رہی تھی لیکن جوترہ دسندیہ کے قریبی ہوئے کے چلتے جی ایک بھر پھر سے ٹکٹ پاوے میں کامیاب ہو گئے اور چناؤ ہار گئے ایک علاوہ بات کریں راجبلد سنگھ دختی گاؤں کی جو مدبلد سرکار میں منتری ہاتے بے چناؤ کے پہلے کئی سارے بیوادوں میں گھرے اور کچھو بیوادوں میں ان کو سیدھے طور پر نام آؤ اور ایک وجہ سے اسطحانی کار کرتا ہوتے ہیں ان کے سنگھیں نہیں جھٹ پائے اور کانگریس ہوتے ہیں مجبوطی سے چناؤ لڑی ایک جھٹا کے سنگھیں چناؤ لڑی اور ایک وجہ سے بے چناؤ ہار گئے بات کریں گوری سنگھ کر بسین کی تو گوری سنگھ کر بسین مطلبدس کے ورشت نیتہ ہیں لیکن بے چناؤ کے پہلے لگاتار اپنی بٹیا کے لانے ٹکٹ مانگ رہے تھے آخر میں پارٹی نے انہیں کھو چناؤ لڑا اور کار کرتاؤں کی ایک طریقے سے ناراج کی جو ہے بھاری پڑی اور گوری سنگھ کر بسین چناؤ نہیں جیت پائے بات کریں پریم سنگھ پٹیل کی جو مطلبدس میں منطری ہوتے ہیں جے پانچ بیر چھت میں پیدایا کر رہے کے بعد ان کے خلاب ایک طریقے سے بڑی انٹی انکمبینسی تیار ہو گئی تھی لیکن پارٹی نے سمی کرنے کو دیکھت بے ان کو دوبارہ ٹکٹ داؤ اور چائی جو بیرودی لہر ہتی ان کے خلاب جائے ان کو لے ڈو بھی بات کریں اربین سنگھ بھدوریہ کی تو اربین سنگھ بھدوریہ کو جو ہے جاتیگت سمی کرنے کو بڑوں نقصان بہت دراصل اتح سے بغاوت کر کے اتر گئے تھے میدان میں منہ سنگھ بھدوریہ جو بھاٹپائی کے نیتہ تھے بھارتی انتہ پارٹی کو سنگٹن اور بھاٹپائی کے نیتہ اور اربین بھدوریہ منہ سنگھ بھدوریہ کو منتری جرور رہے لیکن چھتر میں بہت زیادہ سکریتہ نہیں رہی اور اے وجہ سے ان کو ہار کو سامنا کرنے پرے اتح مدبلدس کے پوہری سے بھدھائک اور منتری سریس راٹ کھڑا کو چناؤ ہارنے پرے کائے کے لگاتات بیوادوں میں بھی گھر رہتے کئی سارے ویڈیو بھی بیچ بیچ میں ان کے اور ان کے لوگن کے ویڈیو وائرل ہوت رہے اور جو آروپ لگے جو طرح سے سندھیہ کی سمرتکوں کو بھی زیادہ توجہ دیتے ہیں پول بھاچپائیوں کو نہیں دیتے ہیں اور اے وجہ سے بھی بڑی ہار میں گھر گئے بات کریں بھارت سنگھ کسوہا کی تو ان کو کسوہا بوٹ بٹبے سے بہت نقصان بھاؤ اپنے چھتر میں اور اے وجہ سے ان کو ہار کو سامنا کرنے پرے اور اب بات کریں مدبلدس سرکار میں آخر کے سمجھے میں راج منتری بنائے گئے خرگاپور سے بیدھائک راہول سنگھ لودی کی جو اما بھارتی کے بھتیج ہیں اما بھارتی تھے ہر بھر پوری طاقت لگا ہوتی ای بھر بھی طاقت لگائی لیکن بھی چناؤ ہار گئے اور اے کی سب سے بڑی بجائے رہی راہول لودی کو اپنو بیقتی کے بیوہار جو کار کرتاؤں کو زیادہ راست نہیں آؤ جنتا کو بھی راست نہیں آؤ اور اے کے سنگھئی کئی سارے اور بھی آروپ لگے جو راہول لودی کے پورے کے پورے چناؤں کو پرواہوت کرے کسوہا ووٹ کو کھرگاپور میں بھاک پا سے کھسک بھو بھی سیدھے طور پہ نقصان دے رہو اور اے وجہ سے راہول لودی جو اما بھارتی کے بھتیجے ہیں بھی چناؤ ہار گئے ہیں اور اے طریقے سے یہ بارہ منتری چناؤ ہارے ہیں اب ان کو راجنہ تک بھوست کا ہوئی ہے جو تو سمیں بتائے لیکن فیلحال اتنی بڑی لہر میں اتنی بڑی جیت میں ان بارہ نیتاؤں کو چناؤ ہار وہ ان کی لانے اور ان کی سمرتکن کی لانے کونوں صدمہ سے کم نہیں یہاں رام رام سکشہ کو پرابت کریں اور مہا نگروں میں ہونے والی پریشانی سے بچیں کیونکہ کورونا نے ہمیں سکھا دیا ہے کہ ہم مہا نگروں میں سرکشت ہیں یا اپنے شہر اور گھر میں اسی لئے سری کرشنا وشدیہ لیں آپ کو دیکھا راستی سکشہ نیتی 2020 کے انوصہ تیار پاچکرم اور کورس میں پربیش کے افسر